بیشت کا پیہ رکھنے کا بھی خدچہ ہے کیمرہ میں نیم نظامی کے ساتھ شجاعت قریشی میٹرو ونیوز کراچی کراچی میں آئل ٹینکرز کی ہرتال کے باعث پیٹرول نایاب ہو گیا بیشتر پیٹرول پمس بند ہیں کھلے پمس پر گاڑیوں کی لمبی کتارے لگی ہوئی ہیں شہری پیٹرول کے حصول کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہیں بجلی نہ پانی اب پیٹرول کے بھی رک گئی روانی پرائیوٹ آئل ٹینکرز کی ہرتال کے بعد شہر کے پیٹرول پمس میں پیٹرول ختم ہونے لگا شہر کے بیشتر پیٹرول پمس بند ہو گئے اور جہاں پیٹرول تھا وہاں لوگوں کی لمبی کتارے لگ گئی ہر شخص کی پہلے پیٹرول حاصل کرنے کی کوشش تھی جس کی وجہ سے بدنظمی بھی دیکھنے میں آئی لوگ خالی بوتلے لے کر پیٹرول پمس پہنچنے لگے ہر شخص اس فکر میں تھا کہ کل پیٹرول ملے گا یا نہیں اس فکر میں پیٹرول پمپن لوگ رش میں مجبوراں کھڑے رہے لوگوں کا کہنا تھا بجلی پانی پہلے ہی نہیں اب پیٹرول بھی لینا مشکل ہو گیا ہے باجین اس ملک میں تو پریشانی ہے پریشانی ہے بارش ہو جاتا ہے سیوریز کا مسئلہ پیٹرول کا مسئلہ پانی کا مسئلہ اس ملک میں ہر مسئلہ ہی مسئلہ ہے اس ملک میں پیدا ہو گیا ہم نے مسئلہ ہی بنا لیا تمام پیٹرول پمپ بھی بندے ہر جگہ ہم بندے گھوم گھوم گے دھگ گئے ابھی کیا کرے پیٹرول ہی نہیں میرا سارے پیٹرول پمپ بندے سارے زمانے میں گھوم کے آگئے پیٹرول کہیں نہیں مل رہا کب یہ ان سے پوچھو حکومت سے کہ یہ پیٹرول پانی گیس یہ کریں گے کیا اینڈ میں تو غریب لوگ ہو جو وہ نالوں میں ڈپکیں مار مار کے مریں گے اس کے علاوہ تو کوئی شارہ نہیں ہے غریب لوگوں کا یہ ہی آیا لے پانی بھی نہیں ہے سر جی یہاں پیٹرول بھی نہیں ہے یہاں پر عوام کا جیرہ دوبار ہو گیا کافی ٹیم سے ہم کھیچتے والا ہے گاڑی پیٹرول نہیں ملا گئی پر بھی اول ٹینکرز کے ہر تحال جاری رہی تو پیٹرول کے قلعہ شدت اختیار کر سکتی ہے جس سے شہریوں کے گاڑیوں کا پیہ جام ہو جائے گا اور ٹرانسپورٹ کا مسائل جنم لیں گے کیمرمن محسن شبیر کے ساتھ افیض انساری میٹو آنیوز گراچی